ہی گائز ویلکم ایوری بیڈی اسلام علیکم ٹو آل اف یو آئی ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آج ہم آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیک اپلیکیشن فار پروفیشنل ڈولپمنٹ پروگرام کے حال سے سنانا چاہتا ہوں یہ بہت اچھی اپرٹینٹی ہے انہوں کے لیے جو ماسٹر ایم فل کر کے فریش بیٹی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ اس میں بہت کچھ سکھیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں اوکی تو اس کا کریٹیر ہے کیا ہے اپلیکیشنس آر انویٹیڈ فرم پاکستان اے جی کے نیشنل ہیونگ ایم ایم ایس ایم فل ڈگری انڈر الام اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیشنل ڈولپمنٹ پروگرام وہ طلبہ و طلبہ جنہ کی ایم فل یا ایم ایم ایس کمپلیٹ ہے دا الام اقبال اوپن یونیورسٹی ایک اپرجنٹی پروائیڈ کرتا ہے پی ایس ڈی کرنے کے لیے وہ ابرڈ کنٹری سے اور اس کے بعد جب بھی وہ پی ایس ڈی کمپلیٹ کر آئیں گے اس کالچپ پے اور اس کے بعد وہ فوراں ایسسٹن پروفیسر بی پی ایس نائنٹین میں الام اقبال اوپن یونیورسٹی میں بنے گا تو یہ بہت اچھی اپرجنٹی ہے اس میں میں آپ کو سناوں گا کہ کون کون سی فیکلٹی ہوں گی ریکارمنٹ کیا ہوں گی اور الیجیبلٹی کریٹیریا کیا ہے اور اس کا شارٹ لسٹنگ کریٹیریا کا ہوتا ہے اور لاسٹڈ اپلائے کرنے کی کون سی ہے اور کسی اپلائے کریں گے تو سب سے پہلے میں فیکلٹی کی بات کروں فیکلٹی آف ایجوکیشن میں میکسیموم سیٹس ٹائلر ہے پریارٹی ایلیاز ایجوکیشن لیڈرچپ انکلیوسیو ایجوکیشن ماتمیٹک ایجوکیشن سٹیم ایجوکیشن انسٹرکشن ریزائن لائف لائنگ لرننگ اس کے بعد فیکلٹی آف سوشل سائنٹ انہمینٹیز ہے اس کے میکسیموم سیٹس ٹین ہیں اور پریارٹی ایریاز انٹرنیزم اور ہاسپیٹلٹی میننجمنٹ سپلائے چین میننجمنٹ انکاؤنٹیبیلٹی ایکانومیک پبلک پالیسیز اور اس کے پلینکل اپلائیڈ سائیکولوجی انڈ کرمنالوجی اور اب بات کرتے ہیں فیکلٹی آف سائنٹ میکسیموم نمبر آف سیٹس سکس ہیں پریارٹی ایریاز آرٹیفیشن انٹلیجنس اور ماشین لرننگ انٹرنیٹ آف تینکس سائیبر سیکرٹی سمار سیٹیز ڈیٹا سائنس انڈر میتومیٹکس انوارمنٹل ڈیزائن رینیویل پر انرڈی ہیڈوژن انرڈی اس کے بعد چوتھے نمبر پر فیکلٹی آف آرابی کر اسلامیک سٹیڈیز ہے اس کے میکسیموم نمبر آف سیٹس ٹین ہے اور پریارٹی ایریاز اسلامیک تھارس ہسٹری اور کلچر سیزت سٹیڈیز انٹر فیز سٹیڈیز اسلامیک ایکانومکس ہیں اب ہم بات کہتی ہیں ایڈوکیشن کوالیفکیشن فیکلٹی آف ایڈوکیشن کے لیے ایم ایس ای ایم فیل ان ایڈوکیشن یا اس کے بساوی ڈگری ہونا لازمی ہے فیکلٹی آف سوسیل سائنس کے لیے بھی ایم ایس ایم فیل ان کلنکل اپلائیڈ سائکولوجی یا کرمنالوجی میں ہونا لازمی ہے فیکلٹی آف سائنس میں ایم فیل ان کمپیوٹر سائنس سوفٹوئر انجینیرنگ لیکٹی کل انجینیرنگ ٹیلی کمیونکسن انجینیرنگ آئی تی انجینیرنگ ایک ایویلنٹ سارٹک ہونا لازمی ہے سکسیسپل کانڈیٹس شل have to obtain ایڈمیشن ون اپ 200 کیو ایس رنک یونیورسٹیز پرفیٹ ان انگلیش سپیکنگ کانٹریز یہ ایک دو سو کیو ایس رنک یونیورسٹیز میں ایک ہے جو کہ انگلیش سپیکنگ کانٹریز میں ہے تو ایڈس ویری گریڈ یونیورسٹی اراؤن ڈی وارڈ تو آپ اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے تو ایڈمیشن ہوفلی مینس ویار لکی ابھی ہم بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کی ریٹیریا کی وہ طلبہ و طلبات جو پاکستانی یا آزاد جمع کشمیر سے تعلق رکھتا ہیں جس کی ایم فل یا ماسٹر ڈگری کے منیمم 3 سی جی پی آؤٹ آف 4 میں یا سیمیسل سسٹم میں سیونٹی پرسنٹیج یا اینیل سسٹم میں سکسٹی پرسنٹیج ہونا لازمی ہے اور آپ کی ایجوکشن میں سیکنڈ ڈیوین لازمی ہونا ہے اور تھرڈ ڈیوین بلکل رکارڈ نہیں ہے ایج کی بات کریں میکسیمم ایج 30 یرس ہے جو کہ تل سبتمبر 2022 تک ہے مست ای اپٹین ایم فل ایم ایس ڈگری اور بفور دے کلوزنگ ڈیٹ آپ کی ایم فل یا ایم ایس کی ڈگری کلوزنگ ڈیٹ سے پہلی ہونا لازمی ہے کینڈیٹس اویل اینی ایڈر ایشکالشپ is not eligible to apply جو بھی کینڈیٹس جنہوں کو کوئی اور اسکالشپ ملی ہے تو اس کے لئے apply نہیں کر سکتے ابھی ہم بات کرتے ہیں important بات ہے کہ آپ کی selection کیسے ہوگی selection میں آپ کی academic qualification کو ترجیح دیگی ہے academic evolution formula یہ ہے کہ آپ کی جو score ہے اس میں 35 percentage weightage کیا جائے گا اور number second پہ ہے آپ کی GRE یا HAT جو تیسٹ آتی ہے higher education aptitude test اس میں جو آپ کا 35 percentage weightage کیا جائے گا اور research proposal جو آپ نے کیا ہے جو کہ آپ کا research proposal لازمی 60 percentage سے پاس کیا ہوگا ہو اس سے آپ کا 10 percentage weightage کیا لے لیا جائے گا اور final آپ کا interview ہوگا اس میں 20 percentage weightage کیا جائے گا یہ اس کا selection criteria ہے اس پہ آپ کو selection ملے گی before applying candidates are required to understand the complete roadmap of PDP I will be on Islamic wall open university website آپ کو apply کرنے سے پہلے آپ کو جو اس کے road map ہیں وہ سارے rules regulation policies وہ اس کی website سے موجود ہے وہاں سے آپ check check کر سکتے ہیں website description میں بھی موجود ہے اور website یہاں پر بھی دی ہوئی ہے number two applications are required to apply online آپ کو online apply کرنا ہوگا اس کے پورٹل پہ جو جس کا پورٹل ہے وہ یہاں پر ہے www.aiou.edu.pk یہاں پر آپ apply کر سکتی ہیں آپ کو کوئی بھی hard document یہاں پر set کرنے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی point یہ ہے کہ وہ candidates جو جنہوں نے مارک 2022 میں apply کیا ہے اس کو دوبارہ apply کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس ان کو head کی test profile میں add کرنی ہے اگر انہوں نے اب تک head کی test نہیں دی ہے تو وہ اپی جو head کی test دے سکتی ہیں جو انہوں نے given address پہ اللہ میں پول اپنی یونیورسٹی اسلام آباد میں 17 سپتمبر 2022 پہ 10 بجے رپورٹنگ ٹائم ہے تو وہاں پر آپ test دے سکتی ہیں okay number five point these scholarships are intended meant for those fresh candidates who have completed m.s.m.phil degree and are aspiring foreign phd یہ scholarship ان لوگوں کے لیے ہے جو m.s.m.phil کی degree complete کر کے پیٹھی ہیں اور اپنی پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں higher add applications who are working on regular or contact basis in government semi-government and autonomous bodies shall submit resign from the previous job through proper channel and application shall not be accepted جبکہ وہ لوگ جو government میں یا semi-government میں یا کسی بھی NGOs یا organization میں ابھی قوم کرے ہیں اگر وہ یہاں پر apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کو properly resign دینا ہوگا اور اگر resign نہیں دی ہے تو آپ کو آپ کی درخواست میں قابل قبول نہیں کی جائے گی number 6 information claimed in online application form will be treated as final subsequent claim earlier not given in online application form are considered after through an attempt to be eligible such subscription claims shall not be accepted علم اکوال اپنی اونیسٹی یہ resolve کرتی ہے کہ وہ کسی بھی time پہ سیٹس کو پڑھا سکتی ہے اور کم کر سکتی ہے کسی بھی وجہ سے application کو لازمی اپنا phone number اور postal address valid دینا ہے تاکہ ہر information آپ تک پہنچ سکے application کی process fees 2000 روپیز ہیں جو کہ آپ کو علم اکوال اپن یونیسٹی سے بنا ہوا چالان پے کرنا ہوگا ڈیٹرمینیشن آف الیجیبیلٹی انکلیڈنگ ایج آف آل کینڈیٹس ویل بی ٹوائل سبتمبر ٹو تھاؤزن تینجی ٹو جو آپ کٹ آف ڈیٹ ہے یہ آسٹ ایڈ وہ بارہ سبتمبر بارہ سبتمبر ہے اس کے بعد آپ کی الیجیبیلٹی کریٹریہ نہیں میچ ہوگا اس کو اپلائی کرنے کی آسٹ ایڈ بارہ سبتمبر دوہزار دوہزار بائیس ہے اور ہاں ابھی ہم یہاں پر ایک ویڈیوز اور بنائیں گے کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے وہ ٹیسٹ آناؤنس کی ہے اس کی ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یا جلد ہمارے چینل پر آ جائے گی اگر وہ ویڈیو آپ کو نہیں دیکھی ہے دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور آپ کو ایڈیوکیشن کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرو تاکہ ہر آنے ال اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں سو تھینکیو سو مچ فائل ٹائم آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر کے سننا بہت شکریہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو تب تک گوڈ بائی اللہ آپ پیس